جی آر نولج کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم حضراتِ گرامی اب آپ کو یہ معلوم ہوئی چکا ہے کہ ایک عظیم بابرکت مہینہ بلکل انقریب ہے جس کو ماہِ رمضان المبارک کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کا احتمام پہلے سے ہی شروع کیا جاتا ہے تو حضراتِ گرامی ماہِ رمضان المبارک وہ عظیم ومعظم بابرکت مہینہ اور وہ ایسا مہمان مہینہ ہیں کہ جس کی برکتوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا عظیم برکتیں اور اللہ رب العزت تبارک و تعالی اس میں ایسی برکتیں کھانوں میں اور وہ ترہاں ترہاں کے لذیذ کھانے اور ترہاں ترہاں کی چیزیں ان لوگوں کے قریب بھی آ جاتی ہیں جن بیچاروں کو کبھی نہیں ملتا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو غریب اور مساکین کے پیٹ کو بھرا دیتا ہے ان کی بھوکوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے اور ان کا حق ادا کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے جیسا کہ روزے کی نیت ہر روز کے لیے نیت کی ضرورت ہے زبان سے کہہ لینا مستقب ہے دل کا پک کا ارادہ بھی نیت ہے حضراتِ گرامی سہری کھانا بھی نیت ہے اور رات کو نیت کرے تو یوں کہے دوسرا نیت کی ضرورت اور نیت جو ہے وہ مستقب ہے اور دل کا پک کا ارادہ بھی نیت ہے اور سہری کھانا بھی نیت ہے اور زبان سے بولنا بھی نیت ہے تو زبان سے بول لے تو اور بہتر ہے اسی لیے روزے کا فدیہ ہر روز دونوں وقت ایک مسکین کو پیڑ بھر کھانا کھلانا صدقہ فطرہ مقدار اس کو دے ہر روز دونوں وقت ایک مسکین کو یعنی یہ روزے کا فدیہ ہے ہر روز دونوں وقت ایک مسکین کو پیڑ بھر کھانا کھلائے یا صدقہ فطرے کی مقدار اس کو دے روزے کا کفارہ اب یہ روزے کا کفارہ کیا ہے جیسے روزہ توڑ دیا یا روزہ چھوڑ دیا روزہ توڑا رہے کا اب یہ ایک غلام یا لونڈی آزاد یا آزاد کرنا یا ساٹھ مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلانا ساٹھ روزے در پہ در رکھنا تو یا تو ساٹھ روزے رکھ کے کفارہ آدھا ہو یا پھر ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرنا اس کو آزاد کرے جب کفارہ آدھا ہوگا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تب اس کا کفارہ آدھا ہوگا یا پھر ساٹھ روزے رکھ کے تب اس کا کفارہ آدھا ہو سکتا ہے اسی طرح دوسرا یعنی افطار کا معاملہ ہے کہ افطار خجور چھوارے سے افطار کرے اور کوئی چیز نہ ملے تو پانی سے کر لے اگر کوئی چیز نہ ملے تو پانی سے کر لے اور خجور چھوارے سے کرے تو بہت ہی بہتر ہے اسی لئے بعد افطار یہ دعا پڑھے اللہم لکا سنتو و بکا منتو و علیکا تبکلتو و علا رزق کا افطرتو فغفر لی ما قدمتو و ما اخر تو یہ افطار کی دعا ہے اس کو بھی پڑھا جائے اور خجوروں سے یہ چھوارے سے روزہ افطارنا بہتر ہے اور اگر کچھ نہ ملے اور یہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے موسیقami